اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ ایرام مومل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ بلوکز زشتہ چند ماہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور نئے ہتھیار خاص طور پر ہائپر سونک مزائل، ففت جنریشن ایرو پلینز اور آرم فورسز کی موڈرنائزیشن موضوع بحث ہے سپورٹنگ انڈیا کو پاکستانی مزائل سسٹم کی سٹڈیز کے دوران کیا انکشافات ہوئے اور وہ شاہین تری سے اتنے خوف صدق کیوں ہیں پاکستان اپنے بین البری آسمی ملسٹک مزائل ٹیپو اور تیمور کو منظر آم پر کیوں نہیں لا رہا ان سب کی معلومات اس ویڈیو میں پلیس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ مکمل تفصیل سمجھ سکیں پاکستان کی مزائل ٹیکنالوجی ہمارے دفاع کا اہم ستون ہے جو کمز اف دشمن کو اس کی اوقات میں رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ اس کی زمین کا ایک ایک انچ حملہ کی دسترس میں ہے اور اس کی دہشت گردانہ خواہشیں جنم لیتے ہی دم تو جاتی ہیں اس کے علاوہ دنیا کی تیزی سے بدلتے حالات کے وجہ سے مستقبل میں اہم سٹریٹیجک چیلنجز سے نمٹنے کی تیاری بھی ضروری ہے پاکستان کے زیر استعمال ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں کی صلاحیت کے حامل کئی طرح کے مزائل موجود ہیں جنہیں زمین، فضاء اور سمندر سے لانچ کیا جا سکتا ہے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ پاکستان بیعق وقت حملہ کرنے کا ایک اہم منفرد نظام ڈیویلپ کر چکا ہے جو دنیا بھر میں کسی بھی دیفائی نظام کو چیٹ کر سکتا ہے پاکستان کے زیر استعمال بلیسٹک اور کروز مزائل کے کئی سسٹم ہیں جن میں لانگ رینج، میڈ رینج اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والی مزائل شامل ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی ایڈوانس لیول کا پرچیدہ اور دشمن کو سمجھنا آنے والا نظام ہے شاہین سیریز، شاہین ون، شاہین ون اے، شاہین ٹو اور شاہین تھری پر مشتمل ہے شاہین سیریز کے تمام مزائلز کو ٹرانسپورٹر ریکٹر لانچر سے لانچ کیا جاتا ہے جس کو ٹی ای ایل بھی کہتے ہیں شاہین ون مارچ دو ہزار تین میں پاکستان آرمی کے سٹریٹیجک فورس کمانڈ کے زیرے کمانڈ سرویس میں شامل ہوا یہ ایک ہزار کلو گرام کا سنگل وار ہیڈ یا پینتیس کےٹی نیوکلیر بنک کے ساتھ ساتھ سو پچاس کلو میٹر تک حملہ کر سکتا ہے اس کی ایکوریسی دو سو میٹر تک ہے جس کو غیر ملکی ذرائبی مانتے ہیں شاہین ون اے، ہتف فورٹ کی رینج ہزار کلو میٹر تک ہے شاہین ٹو، ہتف سیکس، شاہین ٹو، ٹھوز اندن سے چلنے والا ٹو سٹیج میزائل ہے جس کی رینج دو ہزار سے پچیس سو کلو میٹر تک ہے اس بیٹ کو ساتھ سو کلو گرام مجنی سنگل وار پیلوڈ لے جانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا اور اس کی پیلوڈ اور رینج کی معلومات کفیہ رکھی گئی جو کہ کافی زیادہ ہے شاہین ٹھوز سولیڈ فیول ٹو سٹیج بیلسٹک میزائل ہے جو جوہری اور روایتی دونوں تنہ کی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج چار ہزار کلو میٹر تک ہے لیکن ستائی سو پچاس کلو میٹر بتائی گئی ہے دوستو ایک انڈین نیوز ایجنسی سپورٹنی انڈیا نے پاکستانی میزائل سسٹم کی بہت خوچ کی ہے اسے دو باتیں پتا چلی ہیں ایک تو شاہین ٹھوز سب سے زیادہ رینج والے میزائل ہیں دوسرے شاہین ٹھوز کا خطے کے دیگر بلسٹک میزائلوں سے موازنہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے انہیں ایک اور معلومات بھی پتا چلی کہ اس کی کوریچ لینز کے ایریا میں انڈیا کسی قسم کے سٹریٹیجک اڈے قائم نہیں کر سکتا دیئر اینیمی سٹریٹیجک پلانس جوین کے سابق سربراہ جناب جنرل خالد قدوائی کی اعلان کردہ معلومات کے مطابق شاہین ٹھوز کی رینج جزائر انڈیمان اور لوکو بار تک ہے تو اب آپ خوج لگاؤ کہ آپ سٹریٹیجک اڈے کہاں بناوگے تمہارے ملک کا کونہ کونہ ہماری مزائل کی رینج میں ہے آپ کو ایک اور خوج کرنے کے ایڈوائز دیتے ہیں یہ خوج کرو کہ ہم سایہ ملک کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے قائم کیے جاتے ہیں دنیا میں امن اور سلامتی سے رہنے والوں کو دوسروں کے ہتھیاروں کی خوج نہیں کرنا پڑتی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ تمہارے ملک کا کوئی حصہ بھی پاکستان کے مزائل کی رینج سے باہر نہیں ابابیل پاکستان کا زمین سے زمین پر مار کرنے والا بلسٹک مزائل ہے جو م آئی آر وی یعنی ایک ساتھ کئی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ٹیکنالوجی مزائل سسٹم میں جدید ترین ٹیکنالوجی وانی جاتی ہے ابابیل کافی بلندی پر پرواز کرتا ہے جس کو ڈیفینس سسٹم نہیں پکر پاتے اور دشمن کے علاقے میں پہنچ کر کئی وار ہیڈز کو ازاد کر دیتا ہے یہ وار ہیڈز اپنے اندر موجود گائیڈڈ سسٹم کے ذریعے اپنے اپنے حدف کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ابابیل سولیڈ فیول تھری سٹیج بلسٹک مزائل ہے جس کی رینج دو ہزار دو سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے لیکن اصل رینج خفیہ رکھی گئی جوہری اور روایتی دونوں وار ہیڈز سے لیس کیا جا سکتا ہے نصر حد اف نائن ایک شارٹ رینج بلسٹک مزائل ہے جس کی رینج سکسٹی سیونٹی کلومیٹر ہے یہ کوئی کرسپونس کی انفرادی صلاحیت کا حامل ہے اس کی اہمیت بہت بھر جاتی ہے خاص طور پر جب یہ چھوٹے ایٹمی بموں سے لیس ہو پاکستانی ماہرین نے دشمن کی چوڑی چھوپے دراندازی اور انڈین کے کورٹ سٹارٹ پلان کا طور کیا ہے جس کے بعد پاکستانی سرحد میں داخل ہونے کی حمد کوئی نہیں کر سکتا اس کا ایک خفیہ مشن روایتی حدیاروں کے ساتھ ایڈوانس لیول کی انفینٹری سہولت بھی ہے جو ڈیفینس کی وجہ اٹیک رول میں شمار ہوتی ہے اور دشمن کے علاقے میں قبضہ کرنا بہت آسان بنا دیتا ہے بابر ہتف سیون زمین سے زمین پر مار کرنے والا کروز مزائل ہے مزائل کو عمودی طور پر ڈھوس پروپیلنٹ راکٹ بوسٹر کے ساتھ لانچ کیا جاتا ہے اس کی سب سونک کروزنگ پرواز کے لیے ٹربو فین انجل لگایا گیا ہے اس مزائل میں ٹیرین کنٹور میچنگ گائیڈنس سسٹم ڈیجیٹل سین میچنگ اور سیٹ لائٹ گائیڈنس جیسی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے راد ہتف ایٹ یہ ہوا سے مار کرنے والا گائیڈڈ کروز مزائل ہے جسے پاکستان نے تیار کیا ہے ٹربو جیٹ سے چلنے والے اس مزائل کی رینج چار سو کلو میٹر سے زیادہ ہے یہ پین پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ دنیا کے بہترین مزائلوں میں سے ایک ہے پرائیڈ آف پاکستان جی ایف سیمنٹین کے ساتھ انٹیگریٹیڈ ہے اس طرح یہ مکمل پروجیکٹ پاکستان میٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان کے زیرے استعمال ایکسو سیٹ غوری ہتف فائف غوری ٹو غزنمی ہتف تھری عبدالی ہتف ٹو فتح ہربا مختلف رینج اور اندن سے چلنے والے مزائل کی ایک و سی رینج موجود ہے جس کی تفصیل بتائیں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی پاکستان نے ٹیپو اور تیمور بنا لیے ہیں جن کی رینج دس ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس موجود ٹیپو اور تیمور کی ان بینر برعازمی مزائل کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا اس کی کئی وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ تو عالمی اداروں کی نظروں سے بچانا ہے کہ بلا وجہ اپنی ٹیکنولوجی کو ایکسپوس کرنا درست نہیں دوسری بڑی وجہ پاکستان اپنے تمام جہاز اور مزائل سٹیلتھ ٹیکنولوجی سے لیز کر رہا ہے اس لیے ان مزائلوں کی پروڈیکشن ایڈوانس لیور پر کی جائے گی تیسری بڑی وجہ پاکستان کا اپنا سیٹلائٹ گائیڈڈ نظام اور پرائیوٹ جی پی ایس سسٹم بھی امپروومنٹ کے مراحل میں ہے اس کا بھی لیٹسٹ ورژن استعمال میں لائے جائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ